بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں کچن میں بنانے جا رہی ہوں سنگا پورین رائس سب سے پہلے رائس ہیں تو ہم اس کے رائس تیار کریں گے جس کے لیے چاہیے ہمیں ایک کم میں نے چاول لیا ان کو میں نے بھگو لیا ہے ہزبے ضرور نمک استعمال کروں گی ایک چمچ میں اس میں زیرہ ڈالوں گی تو چلیں تیار کرتے ہیں پتیلی کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی اویل اویل سرہ سا گرم ہوگا تو ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی زیرہ ہلکا سا فرائے کروں گی زیرے کو میں اور اس میں نمک ڈال دوں گی زیرہ ہمارا فرائے ہو گیا ہے میں اس میں ضرور ڈالوں گی نمک اور اس میں میرا ایک کپ چاول ہے تو میں دو گلا کچھوں پانی کو ڈال دوں گی پانی ہو چکا ہے ہمارا اچھے سے گرم اب اس میں میں چاول ڈال دوں گی جو میں نے پہلے سے پھکوکے رکھے تھے جب پانی تھوڑا خوشک ہوگا تو میں اس کو پندرہ منٹ دم پہ لگا دوں گی جی تو اب ہم لگا دیں گے اپنے چاولوں کو پندرہ منٹ کے لیے دم پہ اور ساتھ ہی ہم پیار کریں گے اپنی چکن گریوی تو چلے دیکھتے ہیں چکن گریوی کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو چکن گریوی کے لیے ہمیں چاہیے چکن میں نے آدھا پریسٹ کا پیس لیا اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس لیے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ب boxes پیاز کے لیے میں اکاڈے دیوائے بنگوں بھی لیا ایک چھوٹی شملا میچ کو میں نے اس طریقے سے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک سے ڈیر چمچ میں نے چلی سوس لیا ہے دو سے ڈھائی چمچ میں نے کیچپ لیا ہے ایک بڑا چمچ میں نے لسنا درک کا پیسٹ کٹی ہوئی لال میچ ایک چمچ لیا ہے آدھی چمچ کالی میچ چائنیز نمک ایک چمچ ڈالیں گے اور ہزبے ضرور نمک ڈالیں گے ہم اس میں اور اس میں جائیں گی بوائل نوڈلز پانی کو اوبال کے میں نے اس میں نمک اور اور آئل شامل کیا جب پانی اوبلنے لگیا تو میں نے اس میں نوڈلز ڈال دی نوڈلز ڈال کے جب اچھے سو نوڈلز گل گئیں تو میں نے پانی چھان لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ایک چمچ آئل چھرک کے میں نے رکھ دیا تو یہ ہمارے پاس بوائل نوڈلز ہیں تو چلیں اپنی ریسپی تیار شروع کرتے ہیں جی تو کڑائی کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل آئل جیسے ہی گرم ہوگا تو ہم اس میں ڈال دیں گے لسندرق کا پیسٹ جی تو آئل ہو چکا ہے گرم اور ہم نے ڈال دیا ہے اس میں لسندرق کا پیسٹ اور تھوڑی طرح اس کو فرائے کریں گے جی تو لسندرق کے پیسٹ کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے چکن چکن ڈال کے میں اس کو تھوڑی دھر فرائے کروں گی تقریبا پانچ منٹ جی تو چکن ہمارا ہو چکے اچھے سے فرائے اب میں اس میں تمام ویجیٹیوبلز ڈال دوں گی اور ان کو دو منٹ کے لیے فرائے کروں گی جی تو دو منٹ تک ہم نے فرائے کر لیا اپنی ویجیٹیوبلز کو اب ہم اس میں تمام مسائلے ڈالیں گے چائنیز مرمہ کٹی ہوئی لال میرچ کالی میرچ اور ہسپے ضرورت نمس اور ساتھ میں ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کیچپ اور چلی ساس اور اس کو دو منٹ تک اسی طریقے سے پکائیں گے مزید دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ہماری چکن گریوی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بوائل نوڈلز اور اس کو بھی اچھا سے مکس کریں گے جی تو چکن گریوی نوڈلز ہماری تیار ہو چکی ہے ساتھ میں ہی ہمارے چاول کو بھی دم آ چکا ہے ان کو رکھیں گے ہم سائج پہ اب ہم تیار کریں گے ایک سوس مزیدار سوس تیار کریں گے جس کے لیے میں نے لیے مایونیس تین چمچ چائنیس سالٹ میں نے لیا ہے تھوڑا سا اور مایونیس دو چمچ میں نے کیچپ لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے حسبے ضرورت نمک ڈالوں گی اور ایک چمچ میں نے صرکہ لیا ہے اور یہ میں نے چینی اور چائنیس سالٹ کو مکس کر لیا ہے بتاہتے ہیں کہ میں ایک چھینی لیا ہے اور اس میں دو تین چھٹکی میں نے چینی نمک مکس کس کر لیا ہے ہم ان تمام چیزوں کو مایونیز میں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مباشرہ سائس بھی ہمارا اچھے سینی مکس ہو چکا ہے تو چلیں اب ہم سب چیزوں کو اسمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پلیٹ میں چاوال نکال لیں گے چاونکہ میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کے اوپر सاوس کی تہہ لگاوں گی اچھا ساوس کی تہہ لگا کے میں چکن کی گریوی widen جو میرے نورل کے ساتھ تیار کی ہے وہ ڈال ظہر لیوں گا جی ملجی تو ہم نے چاونکہ composite تہہ لگا لی ہے اس کے اوپر ہم نے ہم نے ساؤس ڈالا ہے اس کے اوپر چکن کی گریوی جو نورل کے ساتھ تیار کی تھی وہ ڈالی ہے اب قدم لگائیں گے پہگار لگانے کے لیے میں نے پین کو پہلے سے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا آئل لیں آئل گرم ہو جائے آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں لسن ڈال دیں گے ہم لسن تھوڑا سا فرائے ہوگا تو پھر ہم اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے بس تھوڑی دیر ہم اس کو گھومائیں گے ہری مرچے کو زیادہ نہیں کرنا ہے اور ہم اپنے چاونوں کو بھگار لگائیں گے جی تو تیار ہیں ہمارے مزے دار سنگاپورین رائز امید ہے کہ آپ کو ریسی پہ پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ م attachment